بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج مدرہ جنوری ہے اور دن ہے سوار کا آج اپنی کوٹا پاکستان میں جو مناظر دیکھے گئے ہیں وہ شاید اس سے پہلے اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے گئے کہ اس طرح سے ایک چیف جسس پاکستان کو ایک بکیل کھڑا ہو کر اور اس کی انسلٹ کر رہا ہو اس کو بیزت کر رہا ہو اس کے کرنامے اس کے کردوت اس کو بتا رہا ہو اور وہ چیف جسس جو عودے پر بیٹھا ہو وہ آنکھیں چورا رہا ہو وہ بے باس ہو اس سے بات نہ ہو پا رہی ہو اور ایسے لگ رہا ہو جس طرح سے بچے جو ہے وہ ہفتے توار کی چھوٹی کے بعد سوار کو جیسے ان کا دل نہیں کر رہتا سکول جانے کے لیے اور یا جو جوب کرنے والے بھی ہیں دو چھوٹیوں کے بعد ایک بڑا مشکل مرلا ہوتا ہے سوار کو دفتر جانا تو بڑے بیزار سے نظرائے چیف جسس پاکستان آج اور جو ہمارے دو سوار پر موجود تھے ان سے جو میری بات ہوئی ان سب نے یہ بتایا کہ آج جو لطیف خوصہ نے کیا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے کسی جج کے کرتوت کارنامے اس کے موں پر پڑے جا رہے ہو اس کو بتایا جا رہے ہو اور وہ بے پاس ہو آج کے دن لطیف خوصہ کے نام رہا لطیف خوصہ صاحب جن پر ہم یہ تو تنقید کرتے رہے کہ ان کی پچھلی بار جب دو سماعتوں پر وہ پیش ہوئے تو ان کی اس طرح سے تیاری نہیں تھی کیس کی لیکن آج لطیف خوصہ دیکھیں آج جو لطیف خوصہ نے کیا ہے وہ لطیف خوصہ ہی کر سکتے تھے یا وہ لطیف خوصہ کر سکتے تھے یا وہ شیر عبد المربط کر سکتے تھے انہوں نے قاضی فائز اس حصہ آپ کو کہا کہ جناب ہوا پہلے میں آپ کو بتا دوں بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو آج کی تین بڑی اور ڈیویلپنٹس بتا دوں ایک تو آج لائف سٹیمنگ نہیں ہو سکی گو کہ لائف سٹیمنگ کے اوپر ہمارے کچھ دوستوں کے یہ خیال ہے کیونکہ یہ بریک سے پہلے ٹیک اپ ہو گیا تھا اور بریک کے بعد ٹیک اپ ہونا تھا تو اس لئے لائف سٹیمنگ نہیں ہوئی لیکن کچھ بھی ہو لیکن آج لائف سٹیمنگ نہیں ہوئی اس کا بازے مطلب کیا ہے کہ قاضی فائز اسح صاحب ظاہر ہے قاضی فائز اسح صاحب شاید نہیں چاہتے تھے کہ جو ان کے ساتھ آج لطیف خوصہ صاحب نے کیا ہے وہ پوری قوم دیکھتی تو اس لئے آج لائف سٹیمنگ نہیں ہو سکی ورنہ ریکارڈ تو ہو رہا تھا بعد میں اپلوڈ کر دیتے ریکارڈنگ تو ہو رہی ہوتی ہے بعد میں اپلوڈ کر دیتے جیسے پہلے شروع میں کیا تھا کہ بعد میں ویب سائٹیوں پر جاری کر دیتے تھے دوسرا آج کیا ہوا آج صحافیوں کو سپری کورٹ میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور یہ بھی شاید آپ جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب کے جو ان پر تنقید کرتے ہیں جو فیر رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو روکا جائے ان کو نہ جانے دیا جائے جو ڈیجنل میڈیا پر بات کرتے ہیں ان کو نہ جانے دیا جائے ہاں جو مینس ٹیم والے ہیں ان کو جانے دیا جائے کیونکہ مینس ٹیم پر تو چیزیں اس طرح سے چلتی ہی نہیں ہیں تو یہ آج کی دوسری development تھی لیکن آج ہوا کیا ہوا یہ جو ہمارے دوستوں نے وسی ملک اور ان سب نے بتایا جو میں نے ان سے بھی ڈسکس کیا جو ہمارے دوست ہیں زید شریف صاحب اور غلام نبی یوسف زید صاحب سب سے یہ چیزیں پوچھیں کہ آج اندر جو ہے وہ کیا ہوا تو جو ریٹیل سامنے آئی وہ یہی ہیں کہ آج گیارہ بجے جب بریک ہوئی تو کیونکہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ تک بریک ہوتی ہے تو اس وقت تک سات کیسز کی سماعت مکمل ہو چکی تھی تین کیسز کی سماعت رہتی تھی دسویں نمبر پر یہ لیبل پلنگ فیلڈ والا کیس تھا لدیب خوصہ صاحب شریف شہین صاحب کمرہ دالت میں موجود تھے تو قاضی فائصہ صاحب اٹھے اور پھر انہوں نے پوچھا ان سے اٹھنے لگے اور پھر بیٹھ کرنے ان سے پوچھا لدیب خوصہ صاحب سے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ بریک کے بعد کتنا ٹائم چاہیے ہوگا تو خوصہ صاحب نے کہا جناب مجھے پانچ منٹ چاہیے انہوں نے کہا جناب ہم آئے تھے آپ کے پاس لیبل پلنگ فیلڈ مانگنے ہم آپ کو اپنے دکھرے سنانے آئے تھے ہم آپ کو بتانے آئے تھے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو دکھانے آئے تھے ہم ویڈیوز لے کر آئے تھے ڈاکومنٹس لے کر آئے تھے کہ کس طرح سے ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے اور آپ نے پکڑ کے ہمارے سے وہ کام کر دیا ہے جو سارے ادارے مل کے نہیں کر سکے آپ نے تو ہم سے ہم تو لیبل پلنگ فیلڈ مانگ رہے تھے آپ نے تو ہم سے فیلڈی چین لی ہے انہوں نے کہا جناب آپ نے جو کل جو آپ نے کل پرسوں جو فیصلہ کیا ہے جمعہ والے دن اس کے بعد تو ہماری دو سو تیس نشستیں ہی چلی گئی ہیں جو ہماری یہ چار اصوبوں میں اور قومی سمبلی میں جو مخصوص نشستیں جو ہمیں مل سکتے ہیں وہ ساری ہمارے سے چلی گئی ہیں آپ نے تو ہمارا شرازہ پر کھیر دیا ہے آپ نے میں تتر بتر کر دیا ہے آپ نے تو ککھ ہمارا نہیں چھوڑا آپ نے تو برباد کر دیا ہمیں آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو برباد کر دیا ہے آپ نے تو اس ملک کے اندر حساس ترین ہونے والے جو الیکشن ہیں ان کے اوپر آپ نے مور لگا دیا کہ یہ پاکستان کی تاریخیں بدترین کرپترین اور غیر منصفانہ ترین جو الیکشن ہوں گے تو آج روکتے رہ گئے قاضی فائصہ صاحب سردار لطیب پھوزہ کو لیکن وہ نہیں رکے انہوں نے ہر وہ بات کیا جو آج ان کو بات کرنی چاہیے تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تین باتیں نہیں کی کہ جو عمران خان نے جل سے بیٹھ کے کی ہیں کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظاہر ہے سر جب کسی شخص کے لندن میں احساسیں اور جدادیں ہوتی ہیں تو وہ پھر کمزور ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے جس کی بھی لندن میں جدادیں ہیں وہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی یا وہ کرپٹ ہوگا کرپٹ نہیں بھی ہوگا اور انڈکلیٹ احساسیں تو پھر وہ کمزور بھی ہوگا کمپرومائز بھی ہوگا اس کو ڈر لگرے گا اور پھر جس کی ایف وی آر کی رپورٹ میں ایک نیا ایک ہونڈ نکل آئے خوفیہ وہ تو اور زیادہ کمپرومائز ہوگا وہ تو اور زیادہ کمزور ہوگا دیکھیں سب چیزیں کر کے دیکھ لی گئیں انڈ کے اوپر کازی فائزہ سب سے یہ چیز کروائی گئی کیا چیزیں کی گئیں پہلے کازات نمزدگی وہ لینے گئے ان کو دیئے نہیں چاہ رہے تھے پھر کازات نمزدگی دیئے گئے تو پھار دیئے گئے پھر وہ جمع کرانے آئے تو ان سے چھین لیا گئے پھر وہ جمع کرانے آئے ان کو گریفتار کر لیا گیا پھر اس کے بعد جمع اگر ہو گئے ہیں اترازات لگ گئے پھر تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اٹھا لیا گیا پھر وہ اگر آ بھی گئے تو ان کو گریفتار کر لیا گیا جو گریفتار نہیں ہوئے ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا پھر کازات نمزدگی جب ان کے ریجیکٹ ہو گئے وہ آرڈر ان کو نہیں لیا جا رہے تھے کہ وہ اوپر عدالتوں میں ٹربیونل میں چیلنج کریں اچھا پھر ٹربیونل میں چیلنج کیا وہاں پہ بھی جو اہم بہت سے رانوات ہیں ان کے مسترد ہو گئے ہائی کورس میں معاملہ گیا وہاں پہ فیصلے ہو نہیں پا رہے ٹھیک ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ پورے پاکستان کو نظر آ رہی ہیں اگر نظر نہیں آ رہی تو وہ چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز اس سے سب کو نظر نہیں آ رہی ہیں مجھے بتائیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے گریونل کے اوپر اس کا بینیفیشلی کون ہے شریف خاندان نواز شریف کون نواز شریف وہ نواز شریف جس کا ہدیبیا کیس جس شریف خاندان کا ہدیبیا کیس قاضی فائز سب مند کر چکے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کو میں نے یہ کہا کہ آپ کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس فیصلے پر اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سال دھائی سال اس ملک اندر جو کچھ ہوا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کے ہامی اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے آج وہ بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی آج ہاتھ جوڑ کے مافیاں مانگ رہے ہیں آج وہ بھی بے باس ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم غلط تھے سوائے تین چار کے ظاہر ہے جو تین چار ہیں اب وہ لوگ جو ماضی میں بھی ججز سے جا کے چمبر میں ملک اور فیصلے کرواتے رہے ہیں پتہ نہیں ذاتی تلقات کی بیس پر کرواتے رہے ہیں یا وہ کوئی پیسوں کی ماردھار کرتے رہے ہیں وہ لوگ یا وہ لوگ جن کو ٹی وی چینلز کے اوپر پرگرام جو ہیں وہ اس وقت کہیں اور سے دلوائے گئے ہیں تو وہ اس لیے ان کا فرض ہے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے قاضی صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت میں ظاہر ہے ان کی جاپ کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ قاضی فائزہ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے قاضی فائزہ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا جس کے اندر بھی تھوڑی سی شرم غیرت حیاء انسانیت ہے وہ کم از کم قاضی فائزہ صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جتنا مرضی وہ مطلب بترین انسان کے انہوں اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی ہاں اگر سو فیصد اس کے اندر شرم غیرت حیاء نہیں ہے وہ بلکل قاضی فائزہ صاحب کو ڈیفینڈ کریں پھر میں ایک اور صاحب کا پاڑا تھا وہ کہہ رہے تھے جناب وہ بہت سے یعنی جب قاضی فائزہ صاحب کے بہت سے ہامی جو صافی تھے انہوں نے پھر اپنی انیلیسز کرتے ہوئے قاضی صاحب پہ تنقید کی تو ایک اور صاحب لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں وہ بھی پاپولر لائن لے رہے ہیں تاکہ ویوز نہیں چلیں ایک بات تو آپ مانتے ہیں کہ آپ اگر قاضی فائز اسے پہ تنقید کریں گے تو آپ کے بھیوز زیادہ آئیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں یہ تو پھر بات بلکل ٹھیک ہے اکثریت میں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب رونگ نمبر ہیں اور ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں جو دین کی باتیں کرتے ہیں وہ بس دکھاوئی ہے یہ چھوڑ دیں دین اور اسلام کا نام لینا آپ سیدھا سیدھا کریں آپ کو کون روک رہے ہیں آپ کو کون پوچھ سکتا ہے سر پورا نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ پوری نظام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کو کون روک سکتا ہے لیکن دین کا نام لینا اسلام کا نام لینا خلفائے راشدین کا حوالہ دینا صحابہ کا حوالہ دینا یہ کام نہ کریں یہ نہیں آپ کو مطلب دین کا نا سہارا لیں بیسے آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے آپ کو کون روک سکتا ہے سر آپ پورا نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کے لئے ٹیوی چینلز پر خبریں چلوائی جاتی ہیں یہ ساری چیز ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اب آج جو باتیں لطیف خوصہ صاحب نے کی ہیں اس کے علاوہ لطیف خوصہ صاحب نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ جناب کاجی فائصہ صاحب آپ نے جو سنایا ہے فیصلہ اس سے جمہوریت کو نقصان ہوا ہے جمہوریت کمزور ہوگی اس سے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ریٹرننگ آفیسرز نے ہمارے امیدواروں کو کسی کو ٹونگے کسی کو جگ کسی کو گلاس کا نشان دے دیا ہے ہم سے فیلڈ چھین لی گئی ہے لطیف خوصہ نے کہا کہ ہم آپ آپ کے عدالت میں کیس نہیں لڑیں گے ہم آپ عوام کے عدالت میں جا رہے ہیں بہت خوبصورت بات انہوں نے کیا ہے اور دیکھیں کر لیں آمیر فاروق صاحب فیصلے کر لیں شریف خاندان کے حق میں قاضی فائصہ صاحب کر لیں شریف خاندان کے حق میں فیصلے وہ آمیر فاروق صاحب اور قاضی فائصہ صاحب خلاف فیصلے کر لیں پی ٹی آئی کے لیکن عوامی عدالت میں وور تو نہیں ڈلوا سکتے نا قاضی فائصہ صاحب اور آمیر فاروق صاحب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لطیف خوصہ صاحب نے کہ پاکستان کے آئینی اداروں کی خاطر ہم آمیر میں جا رہے ہیں اور ہمیں بالکل الیکشن کمیشن سے لیول پلنگ فیلڈ کی توک ہو نہیں تھی اور ہم آپ کے پاس آئے کہ ہمارے امیدواروں کو الیکشن لڑنے دیں اور آپ نے الٹا ہم سے ہمارا نشان چھین لیا اور آپ نے تو ہمیں مطلب آپ نے تو ہمیں بالکل ہی آؤٹ کر دیا اس کے بعد چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل میں لینا چاہتا ہوں لیکن آپ پھر بھی آپ کے پاس آرٹیکل مانیٹی سیون کے تحت اختیار ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چلیں ہم اب نشان تو ہمارا بس نہیں ہے جیسے دیسے بھی ہمیں جو ہمیں لیول پلنگ فیلڈ ملنی چاہیے نشان لیے جانے کے بعد بھی جو چیز ہو سکتی ہے وہ کر دیں اس کے بعد چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ ہمارا فیصلہ ماننا ہے ماننے نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے اس پر لطیف خوصہ نے کہا کہ سر آپ کی فیصلہ کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ آپ نے ہم سے ہمارے انتخابی نشان لے لیا ہے آپ نے ہمیں پارلمانی سیاست سے باہر کر دیا ہے آپ نے ہم پر پابندی لگا دی ہے اور آپ ہمارے امیدوار جو ہے وہ آزاد ہوں گے کنفیون کا شکار ہوں گے پھر اس کے بعد مصرط حلالی صاحبہ نے بوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوں گے لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ بلکل نہیں ہوں گے آپ لوگوں نے مور لگایا آپ تین ججز نے ان کے غیر منصفانہ ہونے پر ہم نے اس عدلیہ کے لیے خون دیا ہے گرمانیہ دیا ہے اور آج اس عدلیہ نے یہ کیا اس ملک کے ساتھ اس کے بعد چیف جسٹس نے لطیف خوصہ سے کہا کہ اب آپ بھی ہمیں تحمل سے سن لیں ایک کیس میں دوسرے کیس کی بات کرنا درست نہیں ہے پھر لطیف خوصہ نے بات کی تو قاضی صاحب نے کہا چلیں آپ بات کر لیں آپ بولیں ہم بعد میں بات کر لیں گے آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں پھر لطیف خوصہ نے تسلی سے جو ہے تسلی سے انہوں نے پھر جو وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ یہ تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک پارٹی کو بین کر دیا جاتا ہے اور آپ نے تو ایک طرح سے ایک پارٹی پوری کو بین کر دیا ہے اور آپ نے تو پھر اس کے اب مصرد علیلی صاحب نے کہا مصرد علیلی صاحب بنے کہ آپ کسی اور جماعت سے اتحاد کر لیں تو آپ اس کا تو نشان استعمال کر سکتے ہیں نا اور انہوں نے ڈی جی لاغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں تو اس پر لطیف خوصہ نے کہا کہ ہم نے یہ کیا تھا ہمیں پتہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بلے کے نشان لے سکتے ہیں ہم نے اس لیے ایک اور جماعت سے اتحاد کیا اس کو پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ایک پارٹی کا میمبر دوسری پارٹی کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتا اور تو اور پھر اس کو جس پارٹی کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا تھا اس پارٹی کے چیئرمن کو اٹھایا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اسے پریس کانفرنس کروائے گیا یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس پہ مسارت حلالی صاحب نے ڈی جی لوگ کا مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے آپ کا جو کام ہے وہ کریں آپ بلکل فیئر نہیں ہیں آپ ایک پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کو دوسری پارٹیاں نظر نہیں آتی اس پہ لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے میں یہ بات کرنوں یہ وہی مسارت حلالی صاحب ہیں جنہوں نے جمعہ والے دن دسخط کی ہیں اس فیصلے پر کہ الیکشن کمیشن سے خوبصورت ادارہ نہیں ہے اس سے شاندار تو ادارہ نہیں ہے اس سے فیئر تو ادارہ نہیں ہے کیا کمال یہ ادارہ ہے ہم دل و جان سے سپریم کورٹ والے ان پر صدقے واری اور گربان ہم ان کے ساتھ کرنے ہیں اور سکندر سلطان راجہ اور ان کے محمران کیا بات ہے ایسے ہیرو تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے بڑا انہوں نے بہت فیئر قرار دیا مسارت حلالی صاحب نے آج ان کو یاد آگیا کہ الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے تو مسارت حلالی صاحب سے کو پوچھے آپ کا وہ فیصلہ ٹھیک ہے یا آج کا فیصلہ آپ کی ایبزرویشن ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے ظاہر ہے نوکریاں بچانی ہیں چند ٹکوں کی خاطر نوکریاں جب آپ نے بچانی ہیں جب میں نے آپ کو کہنا ہے کہ جو جو کمپرومائز جج ہوگا اس کو فیصلے پھر آئین کے مطابق نہیں دینے پڑیں گے اس کو جو چابی دی جائے گی اس کے مطابق اس نے کر رہے ہیں تو پھر اچھا کیا نا مزارل اکبر نکوینے اچھا کیا جاوز علیہ حسن نے نہیں کر پا رہے تھے کچھ بیٹھ کے تو انہوں نے عدے چھوڑ دیئے استیفے دے دی آج ان کی عزت ہے نا ان کی کیا عزت ہے جو عدوں پر بیٹھے ہوئے دو ٹکے کی ان کی عزت نہیں رہ گئی جائیں نا عوام سے جا کے اور سروے کروائیں پوچھیں یہ اپنے اپنے کسی باعتماد ساتھی کو گئیں کہ جا کے لوگوں کے سانے ہمارے نام لو اور پھر آڈیو ریکارڈنگ کروا کے سنیں کہ لوگ ان کے بارے میں الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں لطیب خوصر نے کہا کہ جب عدالتوں پر مشکل وقت آتی ہے تو ہم اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا گور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس پر چیڈرسز نے کہا کہ ابھی تک گور نے بیٹھ سے گور نے کوئی شکایت ہمیں تحریری طور پر نہیں دی ہم نے اس کیس میں جو ہے وہ معاملہ آئی جی کو کہا تھا کہ ان کے گھر جائے اور آئی جی ان کے پاس گئے اگر کوئی پھر بھی مسئلہ ہے تو وہ دوپارہ میں بتا سکتے تھے اور کوئی شکایت ہے تو وہ تحریری طور پر میں لکھ کے دے دیں کہ کوئی ایشو رہ گیا ہے تو ہمیں بتا دیں ہم دیکھ لیں گے تو ساتھی انہوں نے لطیب خوصر کو کہا کہ جو ہم نے فیصلہ کیا اس کا ملبہ سپرین گورٹ پر نہ ڈالیں یہ الگ کیس ہے وہ الگ کیس ہے لطیب خوصر نے کہا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس سے جمہوریت جو بچی کچی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی چیف جیسے نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ دکھا دیں آپ کو فیصلہ پسند نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم سرکار اور الیکشن کمیشن نہیں بان سکتے ہم نے الیکشن کمیشن تائنات نہیں کیا نگران حکومت بھی ہم نے نہیں بنائی آپ نے نگران حکومت نہیں بنائی لیکن اس غیر آئینی نگران حکومت کو تسلسل قاضی فائز اس حساب نے دیا ہے انہوں نے اس کو آٹھ پر بھی کے الیکشن کی تاریخ دے کے نوے دن سے اوپر لے جا کے قاضی فائز حساب نے ان پر ٹھپا لگا ہے ان کو لیگل کور قاضی فائز حساب نے دیا ہے اس کے بعد قاضی فائز حساب کہتے ہیں ہمارا ایک مقصد ہے کہ قانون کے مطابق انتخابات ہوں اور پی ٹی آئی کی دخواست پر ہم نے بارہ دن کے اندر انتخابات کا شرول جاری کروایا آپ پہلے تو یہ نہیں کروا سکے جی پہلے ہم اس لیے نہیں کروا سکے تھے ان کو کہنے چیئے تھے خوزہ صاحب کو کہ ہم اس لیے نہیں کروا سکے کہ آپ نے جسس منیر کے پیروکاروں نے عمرتہ بندیال کی پیٹ میں چھوڑا گھوم پا تھا آپ لوگوں نے الیکشن ڈیلے کروایا آپ لوگوں نے بہانے بنائے آپ کے گروپ نے بہانے بنائے آپ لوگ نے عمرتہ بندیال کی پیٹ میں چھوڑا گھوم کر عدلے کو کمزور کر کے اور انتخابات نہ کروانے کے لیے آپ نے وہ ساری سولتکاری کی تھی اس میں پی ڈی ایم آپ میڈیا سب ایک پیچ پرتے پورا نظام ایک پیچ پرتا ورنہ عمرتہ بندیال صاحب تو فیصلہ دے چکے تھے اس کے بعد چیو جیسیس کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کا قانون آپ کو پسند نہیں ہے تو اسے بدل دیں ہم قانون تو نہیں بناتے اس کے بعد چیو جیسیس نے کہا کہ پاکستان کے قانون میں انٹرپارٹی آپ کے قانون میں جو ہے وہ آپ کے قانون میں جو لکھا ہوا تھا ہم نے اس کو مطابق فیصلہ آپ کے آئین میں جو لکھا ہوا تھا پی ٹی آئی کے اس کو مطابق ہم نے فیصلہ کیا ہم نے الیکشن ایکٹ کے مطابق فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جب بات کی کھوستہ صاحب نے تو قائل صاحب نے کہا ان کے بس ٹائم تھا ان کے آئین کے مطابق اور اس لئے ان کے سب جرمان ہوئا اور اس لئے جو ہے وہ آپ این پی کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ نہیں کر سکتے تو یہ جناب آج سارا کچھ ہوا ہے اور پھر درخواست واپس لینے کی بنیاد پر جو ہے وہ نپٹا دی گئی ہے لیکن بڑی تسلی سے آج جو ہے وہ کھری کھری سنائی ہیں لطیف خوصص صاحب نے یہی ان کو کرنا چاہیئی تھا یہی انہوں نے کیا ہے اور عدم اعتماد کر دیا ہے کاجی فائزہ صاحب پہ یہی میں کہہ رہا تھا جب شیر وزر مروض صاحب نے کہا تھا کہ بلکل آپ کو عدم اعتماد کرنا چاہیئے اور آپ کو ان پہ کہنا چاہیے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہیں آپ انصاف نہیں کر سکتے آپ اس وقت قانون پہ نہیں چل رہے آپ اس وقت نون پہ چل رہے آپ تحیہ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو گرونٹ سے باہر کرنا ہے اور آپ یہ تحیہ کر چکے ہیں کہ نوازٹیو کو وزیراعظم کی کرسی پہ بٹھانا ہے اب میں آپ کو بتاؤں آٹھ فردیو کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اگر کہہ رہا ہوں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشن کے نتیجے میں جو اس ملک کے ساتھ ہوگا اس کے نتائج کے اگر کوئی ایک شخص ذمہ دار ہوگا تو اس کا نام جسٹس قاضی فائزہ ہے ان کا شوق تو پورا ہو جائے گا کہ ان کے دل کے بڑے قریب میاں نوازٹی وزیراعظم بن جائے گا لیکن اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار جسٹس قاضی فائزہ ہوں گے جنہوں نے پوری طرح سے اب میں نہیں کہہ رہا ہے ان کے اپنے حامی بڑے ان کے قریب جو ان کے ہیں رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ڈیل ہوئی ہے کہ کیسے قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ پہلے مجھے دو ججوں کا سر چاہیے اور ان دو ججوں کا سر پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا مزیل ایک برنکوی صاحب کو ریزین کرنے پر مجبور کیا گیا اور مزیل ایسن صاحب کو اور اس کے بدلے میں قاضی صاحب نے بلہ چھینا ہے ان کے اپنے حامی اور ان کے قریب رہنے والے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جناب صورتحال ہے دیکھتے ہیں جنہیں کس طرح بڑھتی ہیں مجھے اپنے دوم یاد رکھیں اللہ حافظ